اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رس ملائی کی ریسپی شیئر کروں گی اور یہ رس ملائی میں نے پاورڈر ملک سے تیار کی ہے اور پاورڈر ملک میں نے نیڈو استعمال کیا کیونکہ پاورڈر ملک والی رس ملائی جو ہے وہ میٹھے دودھ سے نہیں تیار کی جاتی ہیں اس بات کا آپ لوگوں نے خاص دھیان رکھنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمیں چاہیے ایک لیٹر دودھ کوشش کیے گا کہ آپ اچھی کالیٹی کا دودھ لیں اس میں ہم شامل کریں گے دو سے تین سابو تلائچی اور اسے اوبال آنے دیں گے اب ہم اسے تیز آنچ پر پوائل کریں گے جیسے ہی اوبال آئے گا ہم چولے کو سلو کر دیں گے اور ایک دفعہ اس پیچلر سے پین کو ساف کر دیں گے تاکہ ملائی ساری دودھ میں شامل ہو جائے اب ہم اس میں ایک سیکرٹ انگریڈینٹ یوز کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں رسم لائے کو زیادہ نہیں پکانا پڑے گا اور وہ ہے کنڈینس ملک ہم اس میں آدھا کب کنڈینس ملک شامل کیا ہم نے اچھے سے میکس کیا کنڈینس ملک شامل کرنے کی وجہ سے اب ہم اس میں چینی تھوڑی کم یوز کریں گے اور وہ ہوگی 2 ٹیبل سپون آپ کو تھوڑی اور کرنیے تو 3 ٹیبل سپون کر لیں اور آج سلو کر کے ہم اسے ڈھکن ڈھک دیں گے اب ہم بالز تیار کریں گے ہمیں چاہیے آدھا کپ پاوڈر میل یعنی 100 گرام اس میں ہم شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون میدہ 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور 1 فورتھ ٹی سپون الائچی پاوڈر اب ہم اسے اچھے سے میکس کریں گے تمام ڈرائی انگریڈینس کو تاکہ یہ یک جان ہو جائیں پھر ہم اس میں 2 ٹی سپون آئل یا 1 ٹیبل سپون گھی دونوں شامل کر سکتے ہیں یا آپ 1 ٹیبل سپون گھی ڈال دیں 2 ٹیبل سپون آئل ڈال دیں پھر ہم اس میں ایک اچھا سا بیٹ کیا ہوا آدھا انڈہ شامل کریں گے یاد رکھئے گا کہ آپ نے پورا انڈہ ایک ساتھ نہیں ڈالنا اگر مکسچر پتلا ہو گیا تو اس کی باز بنانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے اس کی میجرمنٹ کی جاتی ہے انڈے کی میدے کی بیکنگ پاوڈر کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے اتنے مکسچر میں عام طور پر 3 ٹیبل سپون انڈہ استعمال ہوتا ہے اب ہم اس کو ہاتھوں سے اچھے سے اس مکسچر کو گوندیں گے یہ دیکھیں ایک ہمارا سمودھ سا مکسچر تیار ہو گیا ہے اور اتنے مکسچر میں اندازن آپ کی چھوٹی اگر آپ بالز بنائیں گے تو بارہ اور اگر تھوڑی بڑے سائز کی بنائیں گے تو دس بالز تیار ہوں گے تو میں نے تھوڑا بڑا سائز رکھا تھا اس لیے میری دس بالز تیار ہوئی تھی یہ دیکھیں میں سب کو ایک ساتھ ایکوال کونٹیٹی میں میں نے بنائی ہے اور میں نے ان کو شیپ دی آپ چاہیں تو اول شیپ میں بنائیں چاہیں تو راؤنڈ شیپ میں بنائیں مجھے راؤنڈ اچھی لگتی ہے تو میں نے راؤنڈ شیپ میں بنائی اور دوسری بات کا یہ دہان رکھنا ہے کہ آپ نے بالز بنانے کے بعد رسملائیوں کو رکھنا نہیں ہے انہیں فوراں اُبلتے ہوئے دودھ میں شامل کر دینا ہے دودھ آپ کا رولنگ بوائل پر ہو اس وقت آپ نے ڈالنا ہے اگر آپ کا فلیم سلو ہوا تو رسملائیوں پھولیں گے نہیں اس بات کا آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں دودھ کتنا اچھا بوائل ہو رہا ہے جیسے ہی دودھ اوپر آنا شروع ہوگا تو ہم ڈھککن ڈھک دیں گے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ دودھ باہر نہ آئے فوراں آپ ڈھککن کھول دیں پھر دودھ نیچے چلا جائے پھر دوبارہ ڈھککن ڈھک دیں جیسے ہی دودھ اوپر آئے پھر ڈھککن کھول دیں یہ پروسس آپ نے دو تین مرتبہ کرنا اس پروسس کو کرنے کی وجہ سے رسملائیاں پھولتی ہیں آپ اس پروسس کو دو تین مرتبہ کیے گا اور سپیچلر سے تھوڑا رسملائیوں کو اوپر نیچے کر دیے گا بہت سلو ہاتھ سے یہ دیکھیں رسملائیوں ماشاءاللہ سے پھول گئی ہیں پھر میں نے اسے پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈبل سے بھی ٹرپل سائز ہو گیا ہے ان کا اور سائیڈوں پہ جو ہمارا نکسچر لگا ہوا ہے ہم اسے سپیچلر سے ساف کر کے دودھ میں شامل کر دیں گے اب ہم اسے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کریں گے یاد رکھئے گا کہ پاورڈر مرک سے بنائی ویرس ملائی تھوڑی سی ذرا نخرے والی ہوتی ہے اس کو بہت پیار سے ہنڈل کرنا پڑتا ہے روم ٹیمپریچر پہ لانے کے بعد ہم نے اسے سرونگ بول میں ڈالا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری رسملائی تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو آپ پلیز کوئی کمنٹ کیے گا لائک کیے گا اور اگر میرا چینل اچھا لگا ہو تو سبسکرائب کیے